بات کر لیتے ہیں کرکشیتر کی جہاں پر پیپلی میں کسانوں نے ہائیوے کو جام کر دیا ہے کسانوں کی مہا پنچائت ہوئی اور مہا پنچائت کے بعد کسان ویروت سوروپ سڑکوں پر آ گئے انہوں نے چکا جام کر دیا اور سوال یہ ہے کہ کیا کسان اب پکا مورچہ لگانے کی تیاری میں ہے ایسا اس لیے کیونکہ تصویریں کچھ ایسا ہی بتا رہی ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوگی تب تک ہائیوے جام ہی رہے گا ہائیوے پر ہی کسانوں نے لنگر بھی شروع کر دیا ہے دیکھئے تصویریں جہاں پر آپ کو کسان خاتے پی تے دکھائی دیں گے کسانوں نے یہاں پر لنگر شروع کر دیا ہے کسان نے تاراکے اس ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ جب تک سرکار ان کی مانگیں نہیں مانتی وہ سڑک پر ہی بیٹھیں گے لوکل کمیٹی سرکار سے باتچیت کر رہی گا اور میرے سیوگی درشن کے جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ درشن سیدھا سیدھا بتائیے مانگ کیا ہے ایسی کون سی مانگیں جو ان کی پوری نہیں ہو رہی ہے ہاں جی بلکل دیکھئے جس طرح سے آج کروکشتر کے اندر مہا پنچیت کسانوں کی تھی جس طرح سے MSP کو لے کر بھی کسان آ رہے ہوئے تھے اور ان کے کئی مددے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو مقدمے درج کی ہے کسانوں کے اوپر وہ واپس لی جائے MSP کا ہمارا جو ریٹ ہے وہ برایا جائے اور جس طرح سے ہمارے کسان جیل میں پڑے ہیں ان کو رہا کیا جائے ایسے کئی مددینوں نے آج بتائے ہیں اور اب لگ بگ دو سے دھائی گھنٹے سے نیشنل آہی ریٹ چوالی جام ہے اور راکیشت یہیں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہیں پر لنگر بھی لگایا ہوا ہے لنگر بھی یہیں پر یہ کھا رہے ہیں اور اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کی جو پرساسن ہے کسانوں کی ان سے بات کی چل رہی ہے درشن جیسے ہائیوے پر ٹریکٹر لگائے گئے ہیں جیسے کھانا اور لنگر ٹائپ شروع ہو گیا ہیں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے پکا مورچہ لگانے کی تیاری ہے کیا کسان آندولن 2.0 کی شروعات ہو رہی ہے کرکشیتر سے نہیں دیکھئے جس طرح سے بات کریں سروج مکھی کے امیس پی کو لے کر چھے جون کو بھی نیسنل آئیوے جام کیا تھا کہیں نہ کہیں پرساسن ہے جو کہیں نہ کہیں پرساسن کا بھی تال میل نہیں کسانوں سے بن رہا ہے جس طرح سے آج بھی ویریگیٹ لگائے گئے تھے لیکن اگر بات کریں ابھی بھی ہم نے کئی بار پرساسن سے بات کرنے کی کوشش کی کیا کرکار کیا ہے یہ کس طرح سے آپ کی بات ہو یا پرساسن اس کے لیے میڈیا کے آگے آنے سے میڈیا کے آگے نہیں آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں بات کریں جس طرح سے آج بھی نیسنل آئیوے جام کر دیا ہے اور یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ سمیں لگ بگ پہلے کشانوں نے بارہ وجہ تک کر دیا تھا کہ بارہ وجہ تک اگر پرساسن یا سرکار بات کرنا چاہے تو ہم بات کر لیں گے نہیں ہم اپنا جو میتہ ہے کسانوں کے ان سے بات کر کے جو بھی ہمارا پیسلہ ہوگا کے ساتھ ملے گئے تو یہاں پر جو بات کرے تو کشان نیتا ہے یہاں پر تو کرم سنگھ مطانا انہوں نے سویچ دستے ہوئے کہا کہ منچ پر ہماری بات نہیں بن پائی ہے تو ہم نے آگے بڑھنا پڑے گا تو کہیں نہ کہیں کسان مہا سے اٹھ کر نیسنل آئیوے پہ آگئے اور انہوں نے یہاں پر جام لگا دیا اگر بات کریں جس طرح سے یہاں پر مہا پنچیٹ چلی ہوئی تھی جیسے کہ دوپیر کا دوپیر کا لنگر جو تھا وہ پیپلی کے ناج منڈی میں ہی تھا کیونکہ مہا سے اٹھ کر یہ نیسنل آئیوے پہ آگئے ہیں تو مہا لنگر نہیں مہا سے ٹرائلیوٹ ایکٹروں میں لے کر اب یہاں لے کر آئے اب یہاں پر آئیے لنگر چھک رہے ہیں ٹھیک ہے درشن بہت بہت شکریہ جانکاری کے لئے تو بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا پکا مورچہ لگانے کی تیاری ہے دو تصویریں آپ دیکھئے یہ وہ دو تصویریں ہیں جو اس سوال کو کھڑا کر رہی ہیں پہلی تصویر جہاں پر لنگر چھکتے ہوئے آپ کو کسان دکھائی دے رہے ہوں گے کھانا آج شروع ہو گیا ہے یہاں پر دوسری تصویر جام میں فزی گاڑیوں کو آپ دیکھ لیجے یہ ہے کرکشیتر کی سڑکیں یہ نیشنل ہائیوے ہے جہاں پر گاڑیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا چکہ جام ہو چکا ہے ٹریکٹر سڑک پر بچھا دی ہے سوال اٹھ رہا ہے کیا پکا مورچہ لگانے کی تیاری ہے اور کیا دو سے تین سال پہلے جو تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کسان آندولن کی کیا ویسی تصویریں ایک بار پھر سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی ہریانہ میں یہ بڑا سوال اس لئے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ایک طرف مکھے منتری منوحر لال ہیں جو کی یہ clarity دے چکے ہیں کہ وہ شہباد میں تیل بنانے کا کار کھانے لگائیں گے بیس ہزار میٹرکٹن سورج مکھی کے بیج ہیفیڈ خریدے گا لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو سورج مکھی اگائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھالیس سو روپیے پرتی کونٹل کے دامد پر سورج مکھی خریدی جا رہی ہے ہزار روپیے پرتی کونٹل بھاوانتر بھرپای یوجنا کے تھروں مل رہے ہیں باب جدس کی کسانوں کی اور سے اگر اس طرح سے راجنیتی کی جاتی ہے پکہ مورچہ لگایا جاتا ہے تو ایسے میں سرکار بھی کیا کرے گی اور پرشاہ سن بھی کیا کرے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اور دیکھئے یہاں پر پکہ مورچہ لگانے کی صدی صاف طور پر دکھائی دی رہی ہے اور اس بیچ راکیش ٹکیت کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں سارے ہائی وی کی بات کریں کسان کی بات کوئی نہیں کرتا اور روپر لیکٹی چلا رہے ایم ایس پی کا سوال ہے فسل آدھے ریٹ پر بکری اس کی بھی تو بات کرتا ہے آپ پتہ کسیدی بھی سرکار کا سرکار جو ہے پیجل لیسی ہیں سرکار پیج کرے سمدھان نہیں کرتی تو کسان سمدھان کریں گے اب کیا پتہ کسان تو سنگرس کر رہا ہے یہ کب تک سے لگا کیا اس کار جلٹ رہے گا وہ تو سب کسان ساتھ میں ہے اسی سوال ہے اور ایم ایس پی کا بڑا سوال دیش میں ہے ایم ایس پی پہ آندولن ہوئے ہیں ہم نے کہا آپ کے باتچیت کرے پرساسنی کا دکھا لیے ہیں چاہدہ ایک دو دور کی باتچیت ہوئی بھی ہوگی لیکن سمدھان ابھی نہیں نکلیا اور لوکل کمنٹی اس میں بات کر رہی ہیں کیا مانگ کیا کہا رہ گیا آپ کی ایم ایس پی پہ ابھی تو سرج مخی پہ ہے اس کی خرید ہو اور جو کسان بند ہیں پول کی رہائی ہو